بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جارہ نیوز ایش ڈی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ احمد نظر ڈالتے ہیں آج کے بولیٹن پر بولیٹن میں سب سے پہلے کوئٹا صاحب کو ہم خبر سے آگاہ کر رہی ہیں بیورو چیف نصار بلوچ کے مطابق گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندو خیل نے اپنے اوتے کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم کاکر نے گورنر سے حلف لیا شیخ جعفر مندو خیل نے گورنر ہاؤس میں سادہ مگر پروکہ اور تقریب میں حلف اٹھایا اس موقع پر سابق نازم شریف کرد پیر جان بلوچ حمید بکٹی بھی موجود تھے آپ کو ایک مرتبہ پھر اہم خبر سے آگاہ کر رہی ہیں گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندو خیل نے اپنے اوتے کا حلف اٹھا لیا گورنر بلوچستان چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم کاکر نے گورنر سے حلف لیا شیخ جعفر مندو خیل نے گورنر ہاؤس میں سادہ مگر پروکہ اور تقریب میں حلف اٹھایا اس موقع پر سابق نازم شریف کرد پیر جان بلوچ حمید بکٹی بھی موجود تھے ہاری کورٹ صاحب کو بریکنگ نیوز دے رہی ہیں بیورو شریف وقارشاہ کے مطابق تھانہ کھلا بڑ پولیس کی کامیاب کاروائی مکتول کی بیوی نے شہر کی اغوا کی چھوٹی رپورٹ نامعلوم ملزمان کے خلاف تھانے میں درش کرائی اس پی انویسٹگیشن ہاری پور جمیل رحمان نے ہمرا ڈی ایس پی سرکل صدر پیدا محمد ایسے چھو تھانہ کھلا بٹ صدیق شاہ اور تفتیش سٹاف کے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بیوی نے تھانہ کھلا بٹ میں رپورٹ درش کرائی کہ مکتول گاؤں بھیرہ میں ٹریکٹر ٹھیک کروانے کابول کر گیا اور تاہل واپس نہیں آیا تھانہ کھلا بٹ پولیس نے حساسیت کو دیکھتے ہوئے مقدمہ ریجسٹرڈ کیا اور کھلا بٹ بائی پاس چونگی نمبر تین کے نزدیک سے لاش ملی جس کی شناخت ظاہد ابباس والد غلام حسین شاہ سکنا منکرائے حال میلم گاؤں سے ہوئی مقدمے میں تین سو دو تازیرات پاکستان کی اہزادگی کی گئی ڈی پیو ہریپور سلمان زفر نے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے اس پی انویسٹگیشن جمیلو رحمان کی سربراہی میں ڈی ایس پی سرکل صدر فیدا محمد اور ایسے چوتھانا کھلا بٹ صدیق شاہ کو وقوع میں ملوث ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کرنے اور آلائے قتل کی برامدگی سے متعلق احکامات چاری کیے ایسے چوتھانا کھلا بٹ نے ہمرا تفتیشی سٹاف اور دیگر نفری پولیس کے مقدمے میں جدید سائنسی اور ٹکنیک کی بنیادوں پر تفتیش کا آغاز کرتے ہوئے مقتول کی بیوی مسمات نون سوجہ زاہد عباس سکنا منکرائے حال عالم گاؤں کو مشکوک جان کر انٹیروگیٹ کیا دوران انٹیروگیشن مسمات نون نے اپنے آشنا مقصود والمیاں رزا سکنا میاں والی کے ساتھ مل کر قتل کرنے کا انکشاف کیا جس پر ملزمہ کو حسب زابطہ گرفتار کر لیا گیا مزید کاروائی عمل میں لاتے ہوئے وقوع میں ملوث ملزم مقصود کو بھی گرفتار کر لیا گیا ملزمہ نے اپنے شوہر مقتول زاہد عباس کے اغوا کی ڈراما رچا کر جھوٹی رپورٹ درچ کر آئی مقدمے میں مزید تفتیش چاری ہے بہاون لگر سے بیورو چیف جرلل نیوز صاحب زادہ وحید احمد خرل کے رپورٹ کے مطابق بہاون لگر ڈسٹرک عدالت میں عدالتی امور پر تائینات خواتین عملے کا دیرینہ مسئلہ حل کر دیا گیا نئے تائینات ہونے والے سیشن جز نے خواتین سٹاف کے الگ روم کا افتتاہ کر دیا افتتاہ کا موقع پر ججز بکلا اور دیگر سٹاف موجود تھا افتتاہ کی موقع پر خواتین سٹاف کافی خوش دکھائی دی اور اس نے قبل خواتین سٹاف کو نماز کی ادائیگی کھانا کھانے ریسٹ کرنے سمیت دیگر کاموں کی ادائیگی میں شدید دشواری کا سامنا تھا سیشن جج شہزیف سعید نے کہا کہ الگ روم کا بندبست کرنا وقت کی اہم ضرورت تھی ذہنی دباؤ کے بغیر خواتین سٹاف اپنا کام احسن طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتی اب خواتین ملازمین کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا خواتین نے کہا کہ وہ اجاز فرید سیول جج اور منظر حیات کھو کر سینئر سیول جج کا اشتیاد آ کرتی ہیں حارون آباد سے مظفر علی سہر کے مطابق سپورٹس جمنیزیم میں تحصیل سپورٹ ایڈمنسٹریشن اور دو نیجی سکولز کے بہمی اشتراک سے ایک سپورٹس فیسٹیبل کا احتمام کیا گیا اور اس میں بیڈمنٹن ٹیبل ٹینس سمیت دیگر انڈور گیمز میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا سکول کے بچوں نے شاندار کھیل پیش کیا اور ان کے ننے ساتھی بچوں ان کے کھیل سے لطفندوس ہوتے رہے خوب داد بھی آسل کی ماحول کو دلچسپ سرنگوں سے سجا دیا تحصیل سپورٹس آفیسر حارون آباد ارسلان تاہر نے چھوٹے بچوں کے کھیل کو سراتے ہوئے ان کی خدادات صلاحیتوں کو انتہائی شاندار کرا دیا اور کہا کہ وطن عزیز کے بچوں کو ان ایمنٹس میں منفرند انداز میں کھیلتے ہوئے دیکھنا سپورٹس کے روشن مستقبل کی نوید ہے ہمیں یقین ہے کہ آج کے بچے کل کے سپرسٹار بن کر ملکہ پر جم عالمی سطح پر بلند کریں گے بچوں کو آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کا موقع ملنا چاہیے کیونکہ بچوں کی ایجوکیشن کے ساتھ ان کی جسمانی طور پر بھی بچوں کی نشنوہ بہت ضروری ہے بچے ایجوکیشن تو سالہ سال کرتے ہی ہیں لیکن آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کا بہت کم موقع ملتا ہے تو یہ ہمیں ایک بہت اچھا حارون آباد میں لائف میں یا انہوں نے جو بھی کمپیٹیشنز اپنے جیتنے ہیں کس طرح سے انہوں نے اس چیز کو اپنے لیے کمپیٹیشن بنا کے اور بچوں نے سیکھنے کا جذبہ جو ان کے اندر پیدا ہوا ہے اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے اور بچوں میں جتنی بھی ہیلڈی ایکٹیوٹیز کروائی جاتی ہیں اس کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ بچے کا جو مائنڈ لیول ہے وہ تھوڑا وائیڈ ہوتا ہے ہمیں آج بہت مزا آیا ہم نے ایدھر بہت انجوائی کیا مختلف مختلف گیمز کے لیے اور یہاں پہ سٹرولز بھی بہت تھے تو یہاں پہ ہم نے بہت انجوائی کیا بہت مزا آیا پروک کرتے ہیں پینڈی بٹیاں کا ہمارے ڈیپٹی بیورو چیف حافظ قاسم جشتی کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر حافظ آباد میڈم سندھر سرشاد کی زیر صدارت ڈسٹرٹ ڈیزاستر مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس مناقض ہوا جس میں پری فلڈ انتظامات کے حوالے سے مختلف محکموں کی جانب سے پیشی کے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر نے تمام مطالقہ محکموں کو ہدایت دی کہ موسم برسات اور دریائے چناب میں کسی بھی قسم کے ممکنہ سیلاب کے خدشے کے پیش نظر تمام پیش کی انتظامات مکمل کیے جائیں محکمہ انہار تمام حفاظتی بند کی تعمیر مرمت کے ساتھ ساتھ بڑے سیم ڈینش لالوں کی صفائی کو ہر لحاظ سے مکمل کریں جبکہ زیلا کانسل مئسپل کمیٹیاں اپنی ضروری مشینری کو ہر لحاظ سے فنکشنل بنائیں اجلاس میں ریسٹیو ون ون ٹو ٹو کے ڈسٹرک ایمجنسی آفیسر انجینئر ادنان نواز نے میجنگ کے حوالے سے بریفنگ دی ہانگ کانگ میں مقیم پاکستانی نیجات چھش کے دیہات عدل سے تعلق رکھنے والے ناصر خان ولد دل نواز خان رشتہ ازدواش میں منسلک ہو گئے دعوت ونیمہ کا احتمام پاکستانی کلب ہونگ کانگ میں کیا گیا تفصیلات کے مطابق دل نواز خان کے صاحبزاد زاکر خان کے بھائی اقبال خان غلام خان رب نواز خان کے بھتیجے تمریز خان فیصل خان کے بھانجے غریب نواز ممتاز خان یاسر خان رزاول خان بلاول خان کالا خان آمیر خان کے قزر ناصر خان رشتہ ازدواش میں منسلک ہو گئے دعوت ونیمہ میں پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی دعوت ونیمہ کا احتمام پاکستانی کلب ہونگ کانگ میں کیا گیا دعوت ونیمہ میں آئے ہوئے مہمانوں نے دلہ اور ان کے اہل خانہ کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا بہاول بھر صاحب کو اہم خبر سے آگاہ کری ہیں تھانہ ڈیرہ نواب صاحب سے متعلقہ خواجہ سراؤں کی ویڈیو وائرل ہونے کا معاملہ ترجمان زلائی پولیس عمر سلیم نے کہا کہ سوشل میڈیا پر دو سال پرانے ویڈیو وائرل کر کے کچھ شر پسند اناثر سنسلی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں بہاول پر میں پولیس تحفظ مراکز اپنی بہترین خدمات کا سلسلہ جاری رکھی ہوئے ہیں جہاں پر خواجہ سراؤ کمیونٹی کی نمائندگی ایک خواجہ سراؤ وکٹم سپورٹ آفیسر کر رہی ہیں شہریوں سے التماس ہے کہ جھوٹ پر اپنی خبروں پر کان نہ دھریں بہاول پر پولیس اپنے شہریوں میں ہمانگی کو فروغ دینے اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشہ ہے آپ کو بریکنگ نیوز دے رہی ہیں پنجاب حکومت کا سرکاری سکولوں میں سٹوڈنٹ کانسلز بنانے کا فیصلہ سٹوڈنٹ کانسلز کا مقصد ہم نسابی سرگرمیوں کا فروغ اور طلبہ میں قائدانہ صلاحیتیں پروان چڑھانا ہوگا سکول کانسلز سدر نائب سدر جنرل سیکریٹری فائنانس سیکریٹری اور نمائندگان پر مشتمل ہوگی تمام سکولز میں سولہ میکو سکول کانسلز کے لیے الیکشن ہوں گے سکول کانسلز کے لیے امیدوار آٹھ سے دس میں تک کاغذات جمع کروا سکیں گے سکولز میں گیارہ میں کو الیکشن کے لیے امیدواروں کو نشانات لوٹ ہوں گے امیدوار بارہ سے پندرہ میں تک پوسٹرز بنا کر الیکشن کمپین کر سکیں گے مہکمہ سکولز ایڈوکیشن پنجاب نے سکول کانسل الیکشن سے مطالق سی ای ایوز ایڈوکیشن کو مراسلہ بھشوا دیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی وزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جانرل نیوز ایش ٹی ڈاٹ کام